پیپلز پارٹی سیاست سے تنگ ہیں ان کو ہم پارٹی میں لے کے ہیں ووٹ بھی سمیٹے لوگ وہ بھی لیڈرشپ کو بھی سمیٹے داکہ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں وجود کو ہم نہ ہونے کے برابر کرتے ہیں دیکھیں آپ کو کیسے سمجھنے کی ضرورت ہے دو ہزار اٹھارے کی الیکشن جو ہے نا وہ ہم نے پوری زبردست کوشش کر کے جیتنی ہے ہم نے دو ہزار اٹھارے میں خان صاحب کو پرانیسٹر بنایا ہے اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف ایک بہت ہی مختلف حکمت عملی سے یہ الیکشن لڑی ہم نے تجزیعے کیے ہوئے ہیں ہم نے پچھلی دیکھا دو ہزار تیرہ میں کیا ہو میں آپ کو ایک ارز کر دیتا ہوں پنجاب کے حوالے سے کیونکہ پنجاب میں ہی فیصلہ ہونا ہے حکومت کا پچھلی دفعہ دو ہزار تیرہ کی الیکشن میں ہمارے تجزیعے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب میں پچاس لوگ پچاس لاکھ ووٹ لیے تھے پیپل پارٹی نے اٹھائیس لاکھ مجموعی طور پر لیے تھے پی ایم ایل کاف کے جو کینڈڈ تھے انہوں نے چودہ لاکھ ووٹ لیے تھے اور آزاد ان انواروں نے ساٹھ لاکھ ووٹ لیے تھے اس دفعہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم تمام پیپل پارٹی کا اور کاف کا اور جتنے بھی آزاد انوار تھے کوشش کریں کہ ہم تمام اس ووٹ کو سمیٹھ کے ہم پاکستان تحریک انصاف کی جھنڈے کے طرح لیے ہیں تاکہ ہم ایسا مقابلہ کریں ون آن ون نون کے ساتھ کہ جب نون کے ووٹ بھی ٹوٹیں گے اور اور اس ہمارے پاس آئیں گے تاکہ ہم ایک بھرپور طریقے سے پنجاب میں کامیاب ہوں اسی وجہ سے اسی کام کو پورا کرنے کے لیے ہم لوگوں کو شامل کر رہے ہیں ایسے لوگ کو جن کے سیاسی وزن ہے جو لوگ ہمیں مدد کریں گے اور ہمارے کئی ہلکے ایسے ہیں جہاں پہ ہمارے کوئی ایسے کینڈیٹ نہیں ہیں جو کہ اپنے ہلکے میں آکے پی ٹی آئی کا ووٹ سمیٹھ سکیں پی ٹی آئی کا ووٹ ہر جگہ موجود ہے بھرپور ووٹ ہے مگر الیکشن کے دن اس ووٹ کو سنبھلنا پڑتا ہے اس کو جب تک ہم ڈب میں ڈال کے گن کے ریزارٹ نہیں لیں گے جب تک ہم کامیاب نہیں ہوتے مگر پیپل پارٹی کے کیونکہ ہمارے بعد سب سے زیادہ نون کا ووٹ تھا اس میں سے بیشتر جو تھا اس میں ریگن کی وجہ سے تھا پھر ہم تھے پھر پیپل پارٹی تھی اب پیپل اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ووٹ ہے اور پیپل پارٹی کے ووٹ ہے یہ انٹی نون ووٹ گنا جاتا ہے انٹی نون ووٹ کو ایک جگہ کٹھا کرنا ہے بھائی یہ ہے ہماری حکمت حملی ہم صرف پیپل پارٹی کے لوگوں کو شامل نہیں کرے ہم کاف کے لوگوں کو ہم نے پہلے بہت شامل کیا تھا اور بھی شامل ہو رہے ہیں اور ازاد امیدوار جو اس امام پارٹیوں کو ہرا کے اسیمیلی میں پہنچتے ہیں ان میں سے بھی بیشتر لوگ ہیں جو ہم سے اس فقط باتیں کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پہلا مزید شامل ہوں گے آج احمد جیر حراج صاحب شامل ہو گئے ہیں احمد جیر حراج جو ہیں وہ ایسے سیاسدان ہیں جو دو دفعہ دو ٹرمز نازم رہے ہیں خانے وال کے جو ان کی خانے وال پورے خانے وال کے ان کے شامل ہونے سے آپ کا خانے وال زلہ جو ہے اس میں ایک سیٹ ایک سیٹ کے حوالے سے نہیں بلکہ بلکہ پورے زلے میں ان کا جو وزن ہے اس وجہ سے ہم پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ برائٹ ہو گئے جو جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے ہیں